سو یہ دیکھیں فرنس ماشاءاللہ ہمارا زیرہ رائز کا فینل لک بہت ہی کمال بنے بہت ہی اچھی خشبوہ آ رہی ہے السلام علیکم فرنس میں محمد ندیم اور آپ دیکھنے کوکنگ وید ندیم صادق امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے لپاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں ہستے مسپراتے رہیں تو آج ایک بار پھر ایک نئی ریسی پی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا زیرہ رائز کی جو کہ بہت ہی مزے کی بنتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں اسے بنانے بھی بہت آسان ہے ہر طریقے سے بنایا ہوگا آج آپ میرے طریقے سے بنائیں آپ کا زیرہ رائز بہت اعلیٰ بنیں گے تو چلیں ہم اپنی ریسی پی سٹارٹ کرتے ہیں اسے ہم کس طرح بناتے ہیں سو فرنس یہاں پہ جو ہے ایک میں نے بڑے سائز کا کٹیلا لے لیا ہے کیونکہ میں دیڑ کے جی جو ہے زیرہ رائز بنا رہا ہوں تو اس کا فلیم آن کر دیں گے پھرنا کپ اوئل ڈالیں گے سو فرنس یہاں پہ ہمارا اوئل گرام ہو گیا ابھی ہم اس میں پیاس ڈال لیں گے یہاں پہ میں نے دو ادد میڈیم سائز کے لیے پیاس اس کو رپلی کٹ کر لیا اس میں ڈال دیں گے اس کو فرائی کر لیں گے تو یہ دیکھیں فرنس ماشاءاللہ ہمارے پیاس جو ہے وہ لائٹ براؤن ہو گئے ابھی ہم اس میں ڈال دیں گے اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے فرائی کر لیں گے پیاس کے ساتھ بڑا سا اور گولڈن کریں گے تاکہ ہمارے جو رائز کے اوپر جو کلر آئے گا وہ بہت ہی اچھا آئے گا تو یہ دیکھیں فرنس ماشاءاللہ ہمارے جو پیاس ہیں وہ براؤن ہو گئے ابھی ہم اس میں ڈال دیں گے اس سے کیا ہوگا ہمارے رائز میں بہت ہی اچھی سی خشبو آئے گی اس کو فرائی کر لیں گے ابھی ہم اس میں آدھا گلاس پانی ڈالیں گے نکس کر لیں گے تاکہ ہمارے پیاس جو ہے وہ نرم ہو جائیں اور کلر چھوڑ دیں تو یہ دیکھیں فرنس ماشاءاللہ ہمارے پیاس جو ہے وہ نرم ہو گئے ابھی جو ہم اس میں پانی ڈال دیں گے یہاں پہ میں نے جو ہے چار گلاس چاول لیے تے ڈیڑھ کیجی کے قریب تو ابھی ہم اس میں چار گلاس ہی پانی ڈال دیں گے میں نے یہ پہلے سے ناپس کے رکھا ہوا ہے یہ اس میں ڈال دیں گے مکس کر لیں گے بوائل آنے کا ویٹ کریں گے تو فرنس یہاں پہ ہمارے چاول کے پانی کو بوائل آ چکا ہے ابھی ہم اس میں 2 ٹیبل سپون نمک ڈال دیں گے نمک آپ اپنیٹس کے مطابق کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ کو اچھا لگتا ہو اور اس کے ساتھ ہی جو ہے یہاں پہ میں چار ادھت ہری مرچی ڈال رہا ہوں اس سے فلیور بہت مزے گا آتا ہے سو فرنس اب ہم اس میں چاول ڈال دیں گے چاول میں نے آدھا گھڑا پہلے بھگوکے رکھ دیا تھا اس کا اچھے سے پانی نکال دیا ہے اس میں ڈال دیں گے ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے پانی کو ہم سکھا لیں گے آگے چل کے میں بتاؤں گا آپ کو کہ ہم اس کو دم کس ٹیم لگائیں گے سائیڈر سے چاولوں کو ہلا لیں گے بہت زیادہ ہم نے اس میں چمچنی مارنا ہے تو یہ دیکھیں فرنس تک ہمارے چاولوں کا پانی خوشک ہو گیا ہے اب اس کنڈیشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو دم لگا دیں گے پاندرہ منٹ کا میڈیم آنچ کر دیں گے سو فرنس یہاں پہ ہمیں پاندرہ منٹ ہو گئے اب انہیں فلیم بند کر دیں گے اس کو چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے زیرے رائز جو ہیں بلکل ریڈ ہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے کھلے کھلے ہماری رائز بنیں بلکل دانا دانا لیدہ لیدہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم اس کا آپ کو فینل لک دکھائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سو یہ دیکھیں فرنس ماشاءاللہ ہمارا زیرہ رائز کا فینل لک بہت ہی کمال بنے بہت ہی اچھی خشبوہ آ رہی ہے اپنا فیڈبیک ضرور دیا کریں کہ میری ریسیپی آپ کو کیسی لگتی ہیں اگر چینل پر نہیں ہیں تو سسکرائب کر لیں بیلکل دباندے تاکہ میرے آنے والی نئی ریسیپی آپ تک بہت سانی سے پہنچ تو دعاوں میں یاد رکھیں تینکیو اللہ حافظ